بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرینز آپ کو اب کی سب سے آخری خبر سے اگر کرتا چلوں کہ اس وقت تک جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں اور جو مجلس سے شورا ہے اس نے کہا ہمارے ساتھ کسی میں ابھی تک رابطہ نہیں کیا آپ کو آگے چل کے میں بیان بھی سناتا ہوں تو اس سے قبل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے یہ بیان اب سامنے آیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کل صبح و دس بجے تک بھی مذاکرات کریں جیسا کہ آپ نے سنا تھا لیکن ابھی تک کوئی لائم بلحکومت کی طرف سے نہیں آیا نہ کوئی مذاکرات ہوئے البتہ ان کا گراؤ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ خود سن لیں جو انہوں نے وہاں سے اس طے سے پیغام دیا ہے رابطہ کروں گا اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں حالانکہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپریسن کی تیاری کی ہوئی ہے نہتے لوگوں پر دوبارہ ظلم کرنا چاہتے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ان کو گولیوں سے یہ بھوننا چاہتے ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس ملک میں مہنگئی کے نام پر بھی لوگ نکلے پٹرول کی خلاف بھی لوگ نکلے کسی پر گولیوں نہیں چلی کیا صرف یا رسول اللہ کہنا حضور کی عزت کے لئے نکلنا یہ سب سے بڑا جرم ہے ہم پوری جانے لے کر کے حاضر ہو چکے ہیں اگر یہ لوگ ظلم کریں